اور اگر ہاں جی آپس میں لڑ نہ لڑے تو عرب بڑھ سے لڑ پڑتا رش ہوتا ہے بھیڑ ہوتی ہے وہ بہت واقعات پیشات ہے توبہ توبہ میں توافی زیارت کر رہا تھا بلکل یہ ہے دو سال پہلے والے حاجی میں یا اس سے ایک سال پہلے توافی زیارت میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے قیامت خیض رش ہوتا ہے تو ایک عرب نوجوان لڑ کی وہ کچھل گئی اور بڑی خریاد کی اس نے چیخ لگائی میں مر جاؤں گا لیکن دماغ سے وہ چیخ نہیں نکلے گی اس کے بعد رش کے تواف سے توبہ کی گئی اور ہر تواف میں اموات ہوتی ہے لوگ کچھل گئے باقی وہاں رمی الجمرات ہوتی ہے اس میں بڑے اموات بڑی تکلیف ہے تو میری ایک رائے اس میں یہ ہے کہ بھئی حرمی الجمرات حرض نہیں ہے نرکن ہے وہ تو واجب ہیں اور اس کا بدل موجود ہے وقالتن یا نیابتن تو حرم شریف میں بیٹھے تھے لوگ مسائل پوچھ رہے تھے حضرت مولانا شیرنی شاہ مولانا سنجان صاحب نامت برکاتوں دونوں موجود ہندوستان کے ایک عالم نے کہا کہ حضرت ضرورت تو اس کو کہتے ہیں کہ پلن میں اس کو لے جائے اور ہاتھ باہر نکالے اور رمی کر لے میں نے کہا یہ کمزور بات لکھی ہے یہ غلط بات ہے شریعت میں اس کو بیواری نہیں کہتے ہیں حضرت اور خوف قلب معتبر ہے پھر ایک بڑے عالم نے مجھ سے اختلاف کیا یہ نیاب کرسطن نیب تو خود رمی کریں میں نے کہا کریا اصل تو خود کرنا ہے یہ طاقت ہے چلے گئے جب واپس آئے مجھے کہتے ہیں آپ کا فتوہ بہت اچھا ہے کشمی میں ماتش ہوئے لب میں کولاؤش ہو دکی میں او گھوڑے ذری ذری شو میں خوش کروں چپس صحیح فتوہ ملنے کے ندگا بریاشر چشمہ ٹوٹ گیا ان کا دوتی کھل گئی اور جو نہ ہونا تھا وہ سب ہو گیا اور تھا جو نہ خوب بتدریج وہ یہ خوب ہو کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر بھئی آزار اور ضروریات ہر دور اور زمانے کی مختلف ہوتی ہے جس دور میں یہ کہا گیا تھا کہ بھئی اگر چارپائی پہ جا سکتا تو بھی لے چلو اس دور میں یہ شکایت نہیں ہوئی کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے کسی کی گردن مڑ گئی کوئی مر گیا لاش ہے دو دو سو لاشیں ایک گھڑی میں اٹھائی گئی میں نے دیکھا ہے دو سو لاشیں پورے کے پورے جتہ مر گئے اگر یہ فقہہ کرام کے سامنے ہاتھ شکا ہوتا ہے جو آج ہمارے زمانے کے رمی اور جمعات ہے یقیناً وہ اس کو ساکت کر لیے یہ ضرورت نہیں چھوڑا ہے موسیقی